بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم اسلامیات کے کچھ اور سوالات پڑھ لیتے ہیں سب سے پہلے سوال ہے ڈیش کانکرڈ بیت المقدس بیت المقدس کس نے فتح کیا تھا ہو کانکرڈ بیت المقدس یہ اس طریقے سے بھی سوال آ سکتا ہے تو اس کا درست جواب ہے سلاہ الدین ایوبی کانکرڈ بیت المقدس سلاہ الدین ایوبی نے بیت المقدس فتح کیا تھا اور سوال ہے برڈ حدود جس کو انگریزی میں وٹ پیکر کہتے ہیں کون سی صورت میں حدود جو پرندہ ہے اس کا ذکر آیا ہوا ہے تو اس کا درست جواب ہے سورہ نمل سورہ نمل میں حدود پرندے کا ذکر آیا ہوا ہے آگے سوال ہے اچھ پروفیٹ انونٹیڈ سوپ یعنی سابن جو ہے کس پیغمبر نے ایجاد کیا تھا اس کا درست جواب ہے پروفیٹ صالح علیہ السلام پیغمبر حضرت صالح علیہ السلام نے سوپ ایجاد کیا تھا اور سوال ہے بی بی بلکیس بی بی بلکیس جو ہے کون سے ملک کی بادشاہ تھی حکمرانی کس ملک پر کرتی تھی تو یہ اس کا درست جواب ہے یمن اور سوال ہے برڈ حدود حضرت صلیمان حضرت صلیمان بی بی بلکیس انڈ ہر فالوارس ہیڈ بین ورشپنگ یعنی حدود پرندے نے حضرت صلیمان علیہ السلام کو یہ بتایا بتایا کہ جو قوین بی بی بلکیس ہے اور اس کے جو پیروکار ہیں کس چیز کی پوجا کرتے ہیں تو حدود پرندے نے حضرت صلیمان علیہ السلام کو بتایا کہ یہ سن یعنی سورج کی پوجا کرتے ہیں کومب یعنی کنگی جو ہے کس نبی نے کس پیغمبر نے ایجاد کی تھی اس کا درست جواب ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور سوالیں ہاؤ مینی سورجز یعنی تلواریں سورجز کو انگریزی میں جو ہے لفظ تلواروں کے لیے تلوار کے لیے سورج آتا ہے تو یہاں پہ سوالیں ہاؤ مینی سورجز ور بروکن کتنی تلواریں توڑی گئی تھی با خالد بن ولید خالد بن ولید نے جو اندہ بیٹل آف موتا موتا کی لڑائی میں کتنی تلواریں حضرت خالد بن ولید نے توڑی تھی جس کا لقب سیف اللہ تھا سورج آف اللہ تو اس کا درست جواب ہے نو تلواریں نائن سورجز ور بروکن بائے حضرت خالد بن ولید اور سوالِ المائدہ مینز ڈیش بائے دہ سورجز کا نام ہے تو اس کا معنی کیا ہے تو اس کا معنی ہے دہ ٹیبل اسپریڈ ویڈ فوڈ مردو میں اس کو کہیں گے دسترخون اس کا درست جواب انگریزی میں دہ ٹیبل اسپریڈ ویڈ فوڈ یعنی ٹیبل کے اوپر جو کھانا لگاتے ہیں تو اس کو ہم اپنی زبان میں دسترخون ہی کہتے ہیں تو المائدہ کی معنی ہے دسترخون افضل البشر is the title of افضل البشر بعد از انبیہ جو لقب ہے وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے اور سوالِ فیسی مائل فیسی مائل کا مطلبِ ہمشکل فیسی مائل آف ہولی پروفیٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واضف دیش آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمشکل جو صحابی ہے وہ صحابی ہے حضرت مصاب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ افضل اللہ علیہ وسلم کا ہمشکل صحابی تھا حضرت مصاب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ فیسی مائل کا مطلب مانا ہمشکل ان توریت بائی وچ نیم پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم واسکالڈ توریت میں افضل اللہ علیہ وسلم کا کیا نام آتا ہے کس نام سے افضل اللہ علیہ وسلم کو توریت میں بکارا گیا ہے تو اس کا درست جواب ہے توریت میں طیب کے نام سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارا گیا ہے یعنی مذہب کے بارے میں تعلیم حاصل کرنے کو ریلیجنس جتنے بھی مذہب ہیں ان کے بارے میں تعلیم حاصل کرنے کو کیا کہا جاتا ہے اس کا درست جواب جو ہے تھیولاجی یعنی ریلیجنس کی سٹڈی کو تھیولاجی کہا جاتا ہے اور سوال دبک کتاب الام کتاب الام جو حدیث کی کتاب ہے اس ریٹن بائی ڈیش یہ کتاب الام کس نے لکھی ہے یہ کتاب الام کتاب ہے امام شافی رحمت اللہ علیہ کی جو پیدا ہوئے تھے اسی ہجری میں اور ان کی وفات جو ہی تھی ایک سو پچاس ہجری میں یہ بھی سوال آ سکتا ہے وین امام شافی وازبار یا وین امام شافی واز ڈائیڈ تو اسی ہجری اور ایک سو پچاس جو ہے ہجری اسی ہجری میں پیدا ہوئے تھے ایک سو پچاس ہجری میں وفات ہوئی تھی نمبر آف حدیث نیریٹیڈ وائے حضرت ابو حریرہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں سے کتنی حدیثیں روایت کی گئی ہیں نیریٹیڈ کا مطلب بیان کرنا یا روایت کرنا تو اس کا درست جواب پانچ ہزار تین سو چوہتر فائی تری سیون فور احادیث جو ہیں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے نیریٹ کی تھی روایت کی تھی سوال دفارمل ڈیکلیریشن آف اسلامک فیت نونیز ایمان مفصل ایمان مفصل اقیدہ کا اقرار کرنا تو مسلمان جو ہے مسلم پلیج پلیج کا مطلب اقرار کرنا تو how many beliefs اسلام کے بنیادی اقیدے کتنے ہیں جن جس کو اقرار کرنا مسلمان کے لئے لازمی ہے تو یہ جو ہم اقرار کرتے ہیں آمنتو باللہ یو ملائکت ہی و کتب ہی یہ جو ایمان مفصل ہے پورا کا پورا تو مسلمان جو ہے سات اقائد کا اقرار کرتا ہے اور سوال ایڈیشن آف فریز السلاة خیر من النوم السلاة خیر من النوم جو ہے آزان میں یہ لفظ کس نے دیا تھا یہ لفظ دیا تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالی انہوں نے السلاة خیر من النوم سب سے پہلے جو ہے امیر المومنین کا جو لقب ہے وہ کس کے لئے کہا گیا تھا امیر المومنین جو ہے لقب حضرت عمر رضی اللہ تعالی انہوں نے پہلے پہلے جو ہے استعمال کیا تھا اختیار کیا تھا اور سوال what was the name of foster sister foster sister کا مطلب ہے رضائی بہن تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی بہن کا نام کیا تھا ان میں درست جواب حضرت شیمہ رضی اللہ تعالی انہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی foster sister تھی رضائی بہن تھی اور سوال کتاب الاصر is compiled why کتاب الاصر جو ہے کس کی کتاب ہے کس نے مکمل کیے کس نے لکھیے تو یہ کتاب الاصر جو کتاب ہے امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کی ہے اور سوال جامع القرآن is taken far جامع القرآن is the title of حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ جامع القرآن کا جو لقب ہے یہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے لئے آتا ہے اور سوال ہے which one is called مشعر الحرام مشعر العرام کس کو کہا جاتا ہے اس کا درست جواب ہے مزدلفہ ویلی مزدلفہ ویلی کو مشعر الحرام کرا جاتا ہے thank you very much